اسلام علیکم ایم کلینیکل جائیٹیشن آئیشہ ناسر ان ایوری ایٹھالیسٹک کیر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یکنی کے فوائد کے حوالے سے یکنی کرتے کر اکثر میری ویڈیوز میں آتا ہمیں بتاتی ہوں کہ یکنی ویٹ لاؤس کے لیے بہت اچھی ہے مگر کیسے بنانی ہے اور سوائی ویٹ لاؤس کے اس کے باقی کیا بینیفٹس ہیں یہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اگر ہم ویٹ لاؤس کی ان پرٹیکلر بات کریں تو کوشش کیا کریں کہ بغیر ہڈی کے چکن لے لیں چکن کی یکنی سب سے بہتر ویٹ لاؤس کراتی ہے پام سائز جتنا آپ کی ہتھیلی پر چکن آتا ہے بونلس چکن وہ لے لیں اور اس کو پکا کے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے رات کے کھانے یا دوپہر کے کھانے کے طور پر تو یہ آپ کو نیوٹرینٹس بھی دے گی اور آپ کا پیٹ بھی کافی دے بھرا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ویٹ لاؤس بھی ہوگا مگر سوائی ویٹ لاؤس کی اس کے اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں حاملہ خواتین کے لیے یہ بہت اچھی ہے کیونکہ آئرن کا بہت اچھا سورس ہوتی ہے اس کے علاوہ تھکاوت کو اتارنے کے لیے ایک ریلیف کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کیس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چکن کی اپنی استعمال کرنی ہے آپ مٹن اور بیف کی اپنی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ آپ ہڈی بھی اوبال سکتے ہیں اس کیس میں جہاں حاملہ خواتین اپنی آئرن کی دیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کری ہیں یا تھکاوت کے لیے اس کا استعمال کری ہیں تو پھر وہ ہڈی بھی اوبال سکتے ہیں ایک سے دو ہڈیاں لے لیں ساتھ میں چکن یا مٹن یا بیف بھی ضروری ہے یعنی کہ صرف ہڈیاں اوبال کے اس کا لے لیا تھوڑا سا گوش لے لیا یا ہڈیلی کے برابر گوش لے لیں اور ساتھ میں ایک دو ہڈیاں اوبال کے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے دن میں ایک ٹائم یاکنی کا استعمال کرنے سے بے شمار بینیفٹس ملتے ہیں یہ جوائنٹ پین کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے جوائنٹ کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں کیلشیم دیتی ہے پیٹیشن دیتی ہے سلینیم دیتی ہے زنک دیتی ہے مینگنیز دیتی ہے اس میں سے سلینیم ایک ایسی چیز ہے جس کی کمی سے آپ کو میٹھے کی کریونگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو لوگ ویٹ لاؤس کے لیے بہت کانچیس ہیں وہ ہی جان سکتے ہیں کہ سلینیم دیفیشنسی میٹھے کی کریونگ کی ایک وجہ ہے بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ ہے اور جو یقنی ہے سلینیم کا نیچرل سورس ہے زنک ہم سب جانتے ہیں قوت مدافعت کے لیے بہت اچھا ہے بالوں اور سکن کے لیے بہت اچھا ہے جو فوسفورس ہے کیلشم ہے مینگنیس ہے ہماری ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے ہڈیوں کے لیے جوائنٹس کے لیے بہت اچھا ہے جن لوگوں کو ایتھرائیٹس کا مسئل ہے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں ایتھرائیٹس کے لیے ہارٹ بیوریج بہت اچھی ہوتی ہے یقنی ہوتی بھی ہارٹ بیوریج ہے دوسرا پین سے ریلیف دینے میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوتی ہے تو ایتھرائیٹس کے لیے دن میں آپ ایک سے دو دفعہ یقنی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ویٹ لاؤس آپ کا کنسرن نہیں ہے ایتھرائیٹس کے ساتھ یا حاملہ قاوتین کا ویٹ مینجڈ ہے تو وہ دن میں دو سے تین دفعہ بھی اس کا استعمال کر لیں چکن کی یقنی ایک دفعہ لے لیں ایک دفعہ مٹن یا بیف کی لے لیں تو کوئی خاص نقصان نہیں ہے کوئی انفیکٹ نقصان نہیں ہے ویٹ لاؤس کے کیس میں آپ نے پھر اس کی ہڈی کو نہیں اوبالنا ہوتا صرف بونلیس چکن کو اوبالنا ہوتا ہے مٹن اور بیف میں نسبتا زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں تو ویٹ لاؤس کے جو کلائنٹس ہیں وہ پیفر کریں کہ وہ چکن کی یقنی کا استعمال کریں جن لوگوں کو جوائنٹ کا مسئلہ ہے وہ ہڈی کے ساتھ چکن مٹن یا بیف تینوں چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں حاملہ قاوتین کے لیے یقنی اچھی ہے کیونکہ یہ آئرن کا بہت اچھا یہ بتانا کہ اس کے اندر کتنا آئرن ہوگا نہ ممکن ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی اپنے ہی ریسپی سے چیز بناتا ہے ہر کوئی اپنے نانا کرتے ہوئے بھی اپنے طریقے سے چیز بنا رہا ہوتا ہے مگر ایک چیز میں کلیر کرتی چلوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گھروں میں یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ صبح اٹھ کے یقنی رکھ دیتے ہیں شام کو وجولے سے اتارتے ہیں ہردیاں گوشن سب کچھ بیچ میں پکتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نیوٹرنٹس زائے ہو جاتے ہیں اس کو گلانا سے عڈانا نہیں ہے اس کو اوورکک کرنے سے اس کے نیوٹرنٹس زائے ہو جائیں گے بس آپ گوشن پکائیں ہرڈی کو پکا لیں یہ نہیں کرنا کہ اس کو اوورکک کر دیا اگر آپ اس کو اوورکک کریں گے تو پھر اس کے نیوٹرنٹس نہیں رہیں گے حاملہ خواتین کے کیس میں اگر آپ ہرڈی سمیت چکن کی یقنی دیتے ہیں تو یہ آئرن کا بہت اچھا سورس ہے آئرن کی کمی اکثر خواتین میں دیکھی جاتی ہے اور پھر جب پریگننسی ہوتی ہے تو تھکاوٹ بھی رہتی ہے یہ تھکاوٹ کو تارنے میں بھی ہلفل ہے اور آئرن کا بھی نیچرل سورس ہے پھر خواتین میں کیلشم کی دیفیشنسی رہتی ہے ہردی کے ساتھ اگر آپ اوبالیں گے تو یہ کیلشم کی دیفیشنسی کو بھی خواتین کے اندر پورا کرے گی اکثر لوگوں کو ڈیفرنٹ وائرل انفیکشن بیکٹیریل انفیکشن رہتے ہی رہتے ہیں زکام نزلہ ایک دم محسن بدلتا ہے جو ٹرانزیشن کا ٹائم آتا ہے اس پر ہمیں اپنی ڈائیٹ کی سمجھ نہیں آتی ہے جس کی وجہ سے نزلہ زکام بخار جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یا جب ہم بارش میں نہاتے ہیں انفورچنیٹلی ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ گاڑی افورڈ نہیں کر پاتے تو وہ جب واپس آ رہے ہوتے ہیں بارش میں بھیگتے ہیں آکے سیدھا اسی میں بیٹھتے ہیں یا چندے پنکھے میں بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بخار بڑھ جاتے ہیں یقنی فلو کے لیے بہت اچھی ہے یقنی انفیکشن کے لیے بہت اچھی ہے گلے خراب کے لیے بہت اچھی ہے بخار اگر ہوا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کیس میں آپ یقنی کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی چیو کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے یا پھر بریس سس یا کوئی بھی آپ کو دنٹل مسئلہ چل رہے تو اس کیس میں بھی آپ اپنی کے اندر تھوڑی سی بھڑ ڈال کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کے نیوٹرینٹس کی جو سرونگ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی بھڑ ضرور ڈالتے ہیں اگر آپ نے بھڑ نہیں ڈالنا تو آپ ایک آلو بھی اور ویٹ لاز آپ کا کنسر نہیں ہے تو اس کیس میں آپ ایک آلو میش کر کے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یا آپ اس کے اندر بھڑ ڈال سکتے ہیں اگر ویٹ لاؤس کنسرن ہے تو بریڈ یا آلو اس کے اندر نہیں جالنا ویسے ہی اس کا استعمال جو ہے وہ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یخنی جو ہے وہ گٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے گلوٹامین اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو کہ لیکی گٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ویسے بھی ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ تمام بیماریوں کی جو جڑے وہ قبض ہے اگر آپ کی گٹ ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو کوئی بھی چیز صحیح سے نہیں ہو سکتی نہ ویٹ لاؤس صحیح سے ہوتا ہے نہ ویسے آپ اچھا فیل کرتے ہیں تو گٹ ہیلتھ کے لیے آپ کے میدے کی ہیلتھ کے لیے یخنی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ نیندھ کے لیے بہت اچھی ہے اگر آپ رات کے کھانے کے ساتھ یخنی کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بڑی ایک اچھی نیندھ آتی ہے اس کے اندر آپ تھوڑا سا سرکا ڈال کے سویا سوس نہیں ڈال نہیں تھوڑا سا سرکا ڈال کے میرچ مسالیں اپنی پسند کے ڈال کے اس کا بڑا اچھا سوپ بنا کے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کو نیندھ کا مسئلہ ہے یہ نیندھ میں ہیلپ کرے گی اوورال آپ کی صحت کو بہتر کرے گی اور یہ سکن کے لیے بہت اچھی ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یکنی کا استعمال سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جیسے میں نے بھی بتایا زنگ کا بہت اچھا سورس ہے ویسے بھی جو اس کے اندر نیوٹرنٹس ہیں وہ ہماری سکن ہلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں ہماری سکن کو جلد کو نکھارنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں آپ ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال فائدے کی بجائے نقصانات لے کر آ سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے اس میں چون کے پانی زیادہ ہے جیسے یکنی ہے تو اس میں پانی کا کانٹنٹ زیادہ ہوتے ہیں اور جو باقی نیوٹرنٹس ہیں وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں مگر کاربو ہائیڈریٹس کانٹنٹ آپ کا یکنی سے پورا نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا انرجی لیول ہو سکتا ہے شوگر کے پیشنٹس کی شوگر لو ہو جاتی ہے اگر آپ مٹن یا بیف کی یکنی کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بلیڈ پیشن بھی کچھ حد تک بڑھا سکتی ہے ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے دن میں ایک سے دو دفعہ استعمال کرنا ہے پھر اگر آپ یکنی کو کبھی تھنڈا کریں تو اس کے اوپر فیٹ کی پوری تیار ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کولیسٹرول کے پیشنٹ نے یا ہارٹ کے پیشنٹ نے اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا اگر آپ کا بلیڈ تھننگ میڈیسنز چل رہی ہیں تو بھی آپ نے اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا یہ فیٹ کا بہت اچھا سورس ہے ویٹ لاؤس کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے ہیں تو پھر آپ نے ہڈی نکال کے اس کا استعمال کرنا ہے کیونکہ ہڈی میں نسبتاً فیٹ کانٹینٹ زیادہ ہے جو چکن ہے اس کے اندر فیٹ کانٹینٹ کم ہے بٹن میف تو آپ نے ویٹ لاؤس میں استعمال ہی نہیں کرنا تو اگر آپ چکن کا استعمال کریں بغیر ہڈی کے کریں تاکہ اس کے فیٹ کانٹینٹ کو جتنا ہو سکے سکتا ہے بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا اور ویٹ لاز کے لیے اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو پندرہ دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا شکریہ سکتا ہے